بہت سے لوگ لکھتے ہیں گجراتی میں اردو میں کتابیں لکھتے ہیں حدیثیں لکھتے ہیں کبھی یہ بور پر لکھتے ہیں لوگ اور وہاں پر جب باب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو سواد لکھ دیتے ہیں صرف سواد یاد رکھو سواد لکھنے سے درو شریف کا حق ادا نہیں ہوگا صرف سواد لکھ دینے سے درو شریف کا حق ادا نہیں ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو پورا لکھا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سات سو چھانسی لکھنے سے بسم اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا یا جی وہ غریب لوگوں نے سات سو چھانسی کا مسئلہ ایجاد کر رکھا ہے اس سے بسم اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا بسم اللہ اپنی جگہ بسم اللہ ہے اب بہت سے لوگ اس میں یوں کہہ دیتے ہیں کہ یہ ادھر ادھر گر جاتا ہے خط اور کبھی غیر مسلم کو ہم خط لکھتے ہیں قاضی لکھتے ہیں تو اس میں بسم اللہ کا مسئلہ ارے بھئے اللہ کے نبی نے ہرق لبادشاہ کو خط لکھا تھا جو کافر تھا جو عیسائی تھا اور حضرت نے شروع میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم حضور سے زیادہ متقی ہو گئے خط میں شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے سات سو چھانسی لکھنے سے بسم اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا یہ معلوم نہیں کہ ایسا عدد لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہے سات سو چھانسی کا کہ بسم اللہ کے قائم مقام کر دیا حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو کتاب کے شروع میں بھی بسم اللہ کے بجائے سات سو چھانسی بسم اللہ بسم اللہ ہے اللہ کے نبی برماتے ہیں یاد رکھو اگر تم نے اپنے کاموں کو بسم اللہ سے شروع نہیں کیا تو تمہارے کام کبھی برکت والے نہیں ہو سکتی تمہارے کاموں میں کبھی برکت نہیں ہو گا تم اپنے ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرو صرف کھانے پینے میں بسم اللہ نہیں ہے تم کوئی چیز اتھا رہے ہو تم دکان کھور رہے ہو تو دکان کھولنے کے موقع پر چابی لگا رہے ہو اور اس کا سطر اتھا رہے ہو پرو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تجربہ کر کے دیکھ لو نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے بسم اللہ سے کام شروع کرو گے برکت ہی برکت ہو گا گھر میں قدم رکھو تو پرو بسم اللہ الرحمن الرحیم حب تعالی شان ہو تمہارے گھر کی جناتوں سے شیعتین سے افادت کر لے گا اللہ کا نبی جھوٹ نہیں بولتا وہ ایک صاف صاف بات ہمیں کہہ رہا ہے اللہ کرے کہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں برحال دروشریف ایک بہت بری چیز ہے لوگ صرف لکھتے وقت سواد لکھ دیتے ہیں سواد سے دروشریف کا حق ادا نہیں ہوتا وہ پورا لکھنا پرے گا صل اللہ علیہ وسلم کہ کسی نے اگر کتاب لکھی تو اس کی کتاب میں ہماری طرف سے کچھ لکھنے کی ہم کوئی عزاجت نہیں ہے ورنہ اس کی کتاب میں ہماری طرف سے حیرہ فیری ہو جائے گی لیکن اگر اس نے حضور کا نام لکھ کر سواد لکھا ہے تو یہاں علماء نے عزاجت دی ہے کہ تم سواد کی جگہ پر صل اللہ علیہ وسلم لکھ سکتے ہیں اس کو لکھنے کی آپ کوئی عزاجت ہے یہ حیرہ فیری میں داقل نہیں ہے یہ کسی کی کتاب میں اُلت پلت کرنے کے اندر داقل نہیں ہوگا بہرحال ذاتِ عقضی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے ہمیں چاہیے کہ حضرت پر کسرس سے چلتے فرتے اُتتے بیٹھتے ہم درو شریف کا معمول رکھیں